موسیقی 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 اس کے بعد یہاں پلی لیشٹ میں جا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کیوشن کا آنسور ہوگا گوپیوں کی مگددہ کا جو ہے اس کے اندر بڑھنان ہوگا ہے اگلا کیوشن ہے آپ کے سامنے ہے کہ آئیو گوز بڑو ویپاری کتھن میں چھپا ہے آئیو گوز بڑو ویپاری کتھن میں کیا چھپا ہے تو یہاں پہ بھینگ یہ چھپا ہے یہ ون لائنر کیوشن ہے دوستو ان کو بعد میں کریں گے پہلے ہم ان کیوشنوں کو کر لیتے ہیں ویدھی کلال کینے کانچ گھٹ میں علنکار ہے اس میں آپ کو اس کیوشن کا آنسور بتانا ہے ویدھی کلال کینے کانچ گھٹ میں علنکار ہے تو یہاں پر اپکلتار سور کے بھرمرگیت میں کس طرح کا ورنن کیا گیا ہے تو یہاں پر بیوکس لنگا ہے آئیو گوز بڑو ویپاری کتھن میں کیا گیا ہے ادھو کو بھائے سمپورن بھرے پریم جھل چوانا نے کہا ہوا بھائے اس پنگتی میں روپک لنگا ہے پریم جھل اگلا کیسے نہیں دوستو سور داس کا کارگیا کس پرکار کا ہے سور داس کا کارگیا کس پرکار کا ہے تو یہاں پہ دیان رکھنا موقت کا میروں من انت کہاں سک پاوے پنگتی میں مول بھاو کو اس پرشت کرنے کے لیے کوی نے کون سا ادارن دیا ہے میروں من انت کہاں سک پاوے جہاچ کے پنچی کا ادھو موہیں پریج بسرتنا ہی پنگتیا کس پت سے لی گئی ہیں آنسور ہوگا اس کا بھر مرگیت دوستو ویڈیو کو لائک کرنا پلیز اور اس ویڈیو کو جاتا سیدھا شیئر کرنا اس لیے بول رہاں کیونکہ اس سے ہی آپ کو ویڈیو پرابط ہو رہے ہیں آدھے چاہیے نا لگاتا تیسٹری چاہیے تو اتنا سا آپ کو ہمارے لیے کرنا ہی پڑے گا ویڈیو ہوگا اچھا لگے تو ہی لائک کرنا باقی تو آپ ان لائک کر سکتے ہو ان لائک کرنے کا کارن بھی آپ کو بتانا ہوگا تو ارگج کا کیا رت ہے باقی ہمارے ویڈیو چل رہے ہیں اور سب کو پسند آ رہے ہیں تو اس کیوشن کا آنسور ہوگا سوگندیت پدار تھا کوئی کم ہی ہو تو چلور پڑھیں وینے کے پد کن بھاؤں کی بولتا ہے وینے کے پدوں میں کن بھاؤں کی بولتا ہے تو یہاں پہ یہ کٹ گیا ہے دینی یہاں پہ اس کا آنسور ہوگا دینی گئے سیام گوالی نگرز ہونے کس پد سے ادرت ہے تو یہ ہے بالللہ سے آئے ہیں یہ پنکتیا بالللہ میں آپ کو پڑھنے کو ملی ہوگی گوپیوں کو سمجھانے برج کون گئے گوپیوں کو سمجھانے برج کون گئے تو یہاں پر دھیان رکنا یہ دوسرا ٹیسٹ ہے دھیان رکنا دوستو پہلا ٹیسٹ ہم نے چندر بردائی کا پڑھ لیا ہے کھار کوپ کو بانے کس کے لئے پریوں کیا گیا ہے تو یہاں پر دھیان رکنا نیرہ کا برما کے لئے کھار کوپ کو بانے پریوں کیا گیا ہے بھرمرگیت کس کامیے گرند کے پد ہے بھرمرگیت میں کس گرند کے پد ہے یہاں پہ جانے لگنا سور ساگر اگلہ کس نے سورداز جی کا زنب کس گاؤں میں ہوا تھا سورداز جی کا گاؤں سہی گرام میں ہوا تھا سورداز جی سورداز جی ساہیتی لیری کس کوی کا پرمکھ وہ لوگ پر یہ کاغے کرند ہے تو یہ بھی سورداز ہی ہوگا اس کے لئے بھی سورداز جی کس کے سیشت ہے تو یہاں پہ جہاں رکنا مہاپربو بلب بچا جی اگلہ کھوزن ہے جب ہری موڑلی ادھر دری پد میں ورنن کیا گیا ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے ہی بتا دیا گھوپیوں کی مگد دھرپ کا آئیو گھو سو بڑو ویپاری قطن میں چھپا ہوا کون سا بھاو ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا یہ چیز تو اس کانسور اب آپ کو آنا سہی ہے ویٹیق کلالکی نے کانچ گھٹ میں علنکار ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا دوستوں اس کا اوگر اوپک سور کے بھرمرگیت میں کس طرح کا ورنن ہوا ہے تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا دوستوں تو اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کیا بتائیے دوستوں اچھے طرح سے میں نے بتا دیا تھا اس کے بھرمرگیت میں تو یہ یہاں رکھنا دوستوں اچھے طرح سے اس کو ابھی تھوڑ دیر آپ یہاں پہ واسلیں مت کرنا یہاں پہ میں نے یہ گول کیا یہ اس کے اندر بیوک سنگار ہے بھرمرگیت میں آئیو گھوش بڑو بیوپاری یہاں بیوپاری کہا گیا ہے تو یہ ڈھوڑک جی کو بھے سمپورن بھرے پیم جل چھوڑن سپنگتی کے اندر روپ کلنگکار یہ ہم نے پڑھ دیا دوستوں دوبارہ کیوں سن آئے آپ کے لئے اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کے ریپیٹ بھی ہوگے سورداز بھکتی کال کے کس کعویدھارہ کے کبھی تو یہ کشن بھکتی میری اومان انتہ کار شخص پاوے پنگتی کے مول بھاوکو عشبسٹ کرنے کیلئے کون سا ادارہ دیا ہے پسطت پنگتی میں مول بھاوکو عشبسٹ کرنے کیلئے جہاں کے پکشک ادارہ دیا ہے سورداز نے ہری بھکتی وسیر بھکتی ویموک لوگوں کا ساتھ چھوڑنے کا آگری کیوں کیا ہے تو سوردازین ہری بھکتی سے لوگوں کا ساتھ چھوڑنے کا آگر ہے اس لیے کیا ہے کہ ان کا سبحاؤں بدل نہیں سکتا اور ان کے ساتھ رہنے سے کو بودھی پورے وچار اتپن ہوتے ہیں تدہ بجن میں بادہ پڑتی ہیں تاکہ درتے پجیو ساہت ہو پر ڈکیو سچان پنگتی میں سچان کس کا پڑتی ہے پنگتی میں سچان ہے جو مرتیوں کا پڑتی ہے یاد اگنا مرتیوں کا پڑتی ہے گوپیاں ادو کو مو مانگی بستو دینے کو کب تیار تھی تو ادو جی کو جو ہے کشن کو مطورہ سے برز میں لاکر گوپیوں سے ملا دیتی اس استطی میں ہے جو دو کو مو مانگی بستو دینے کو تیار تھی گوپیاں گوالین کے سنے گھر میں جا کر کشن نے کیا گوالین کے سنے گھر میں جا کر کشن نے مکھن کھیا گورس کو فیلا دیا برتنوں کو توڑ دیا وہاں سے سورے وہاں پر سورے بچوں پر چھے جو چھا چھے چھڑک دی تو دوستو اتنا کچھ کہ کشن بھگوان نے کیا تو کچھ تو آپ نے بھی اگر ایسا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور بتائیے مجھے کمنٹ بوکس کے اندر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں جائے بار thank you